السلام علیکم جی تمام میرے یوٹیوب کے بہن بھائی کیسے ہیں جی آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ابھی دیکھئے جی صبح ہو گئی ہے گھر کے کام کار سٹارٹ ہو گئے ہیں ہمارے اور خدیجہ بھی ہمارے ساتھ مل کر کام کرواری ہے تو آج کل گھر کی روٹین تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ فاطمہ کو سکول سے چھٹیاں ہیں تو ہم لوگ سب ہی بڑے تسلی اور آرام سے اٹھتے ہیں جب ہماری نین پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد تو ابھی یہ ہے کہ جی بس صفائی سترائی چل رہی تھی جو کہ روٹین کے کام ہیں آج کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں بہت سے بہن بھائیوں نے مجھ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی اور ابھی بھی مجھے کہا تھا کہ آپ بچوں کے ڈائیٹ پلان کے حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر کریں اور آج جو بھی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ سب کا سب میرا اپنا ذاتی تجربہ کیا ہوا کیونکہ میری یہ بیٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں خدیجہ چھوٹی بیٹی ہے جو اس کا بلڈ لیول جو ہے وہ فائیو سے بھی کم رہ گیا تھا اس کا ایچ بی کا لیول اور بہت کمزور ہو گئی تھی جب یہ تقریباً ڈیڑھ سال کی تھی تو اس کی سمجھ جو تھی ریزن ہمیں پہلے سمجھ نہیں آیا پھر ہم نے اس کو بلڈ بھی لگوایا اور اس کے بعد ڈیفرنڈ ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے جب شیئر کی یہ بات تو اس کو کوئی الحمدللہ بیماری نہیں تھی کسی بیماری کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا بلکہ ہمارے ڈائیٹ پلان میں ایسی کئی خامیاں تھی جن کی وجہ سے ہماری بچی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا بلڈ لیول لو ہو گیا اور بہت کمزور اور تھکی تھکی اور لاغر اپنے آپ کو یہ شو کرتی تھی اور بلکل اس میں حمد نہیں ہوتی تھی بہت چڑچڑی تھی تو پھر بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ میں نے کنسلٹ کیا جو کہ بڑے بڑے پروفیسرز تھے بچوں کے ڈاکٹرز تھے تو ہمیں یہ ریزن اس کا پتا چلا کہ زیادہ یہ دودھ پر تھی اس کی ڈائیٹ میں صرف دودھ ہی زیادہ شامل تھا ڈائیٹ جو تھی وہ بیلنس نہیں تھی اس میں وائٹامینز اس میں پروٹینز اس میں بہت ساری چیزوں کی کمی تھی تو پھر جی ابھی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی کہ ہم نے کیا طریقہ اپنایا تو ما شاء اللہ سر بھی اس کا کلر بھی بہت فیر ہے اس کا کلر ریڈ بھی ہے اور اس کا ایچ بھی بھی ما شاء اللہ گولف سے اوپر ہے دو تین مرتبہ میں نے اس کے بعد ٹیسٹ کر آیا ہے پچھلے آٹھ مہینے میں تو ما شاء اللہ سے بلکل جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو ہیلڈی فیل کرتی ہے اور بہت ایکٹیو ہے ما شاء اللہ باتیں بھی کرنا شروع ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی اور فاطمہ نے تو بلکہ تین سال کی عمر میں جا کر پونے تین سال کی عمر میں باتیں شروع کی تھی لیکن اس نے اس سے پہلے ہی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں تو سب سے پہلے بغیر ہم اپنے وقت کو ضائع کیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنے ایک سال سے جب آپ کا بچہ بڑا ہو جائے تو آپ نے دن میں اور رات میں پورے چوبیس گھنٹے میں اس کو آدھے کلو سے زیادہ دودھ کسی صورت بھی اس کی ڈائٹ میں شامل نہیں کرنا کیونکہ جو کیلشم ہوتا ہے اس کی اگر ایکسیس مقدار آپ کے بچے کے اندر جائے گی تو وہ آئرن کو ختم کرتا ہے یہ یاد رکھیے گا کیلشم اور آئرن کبھی بھی آپ اپنے بچوں کو اکٹھا مت دیجئے گا کیونکہ کیلشم جو ہے وہ آئرن کو ایبزورب نہیں ہونے دیتا بچے کی باڈی میں اور اس طرح سے اس کو خون کی کمی جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو جب آپ کا بچہ چھ ماہ سے زیادہ اوپر ہو تو آپ کوشش کریں کہ دن اور رات میں صرف اس کو دو فیڈر دودھ دیں صرف سلانے کے ٹائم پہ وہ بھی کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے ادر وائز آپ اس کو سالیڈز پر لے کر آئے کیونکہ چار پانچ مہینے کے بعد جو ہے بچے کو ڈیفرنڈ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس میں پروٹین بھی شامل ہے جس میں وائٹامنز بھی شامل ہیں جس میں ہمیں ڈیفرنڈ اور چیزیں بھی بچے کو دینی ہے صرف کیلشم کے ساتھ اس کی باڈی کی نیڈ پوری نہیں ہوگی اگر اس کو باقی چیزیں نہیں ملیں گی کاربو ہائیڈریٹس گوڈ فیٹس اور اس کے ساتھ پروٹین تو وائٹامنز تو پھر وہ بلکل اپنے آپ کو کمزور ہی فیل کرے گا تو اس کے لیے میں نے یہ کیا تھا ایک سال سے بڑے بچے کے لیے آپ کو ڈائٹ پلان دینے لگی ہوں کیونکہ ایک سال سے چھوٹے بچے کو آپ گائے بھینس کا دودھ بھی ڈاکٹر منع کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو انڈا اور شہد بلکل نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے ساتھ ایک ایسی بیماری ہو سکتی ہے بڑی ہی سیریس قسم کی جو کہ خدا نہ خاستہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے تو ایک سال سے بڑے بچے کے لیے میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے دو سے تین قسم کے بریک فاسٹ رکھ لیں آپ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن تیسرے دن تک دوسرے بریک فاسٹ کی باری آئے تاکہ آپ کے بچے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیویلپ ہوتا رہے اور وہ بلکل بھی اکتائے نہیں تو ہم یہ کرتے ہیں جی ایک دن ہم رکھتے ہیں خدیجہ کے لیے صبح یا تو گھر کا دہی آپ جمع لیں تھوڑی سی شگر اس میں ایڈ کر کے میٹھا ہو جائے گا یا آپ ڈبے والا نیسلے کا بھی میں کبھی یوز کرتی ہوں اس میں ہم بریڈ کے ایک سلائس کو اچھے سے بلکل چورا بنا کر وہ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایک کیلہ میشر کی مدد سے آپ میش کر کے وہ ایڈ کر لیں ایک سیب لے لیں اس کو میشر کی مدد سے بلکل باریک فائن میش کر کے وہ آپ اس میں ڈال لیں اور اگر کوئی بھی سیزنل فروٹ اور آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ایڈ کریں بلکل اور اس میں آپ بچے کے لیے چینی کی جگہ پر شہد کا ایک چمچ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا اور بچے کی گٹ موومنٹ کے لیے اس کی انتڑیوں کے لیے کیلہ اور دہی بہت ہی اچھی چیز ہے تو دوسرے دن ہم یہ کرتے ہیں ویک میں کہ ہم پورج لے آتے ہیں کبھی ہم دلیا ہوتا ہے جو بنا بنایا ڈبیا میں ملتا ہے ویٹ کا گندم کا یا پھر وائٹ آٹس کا پورج ملتا ہے بنا بنایا وہ آپ پانی میں ایک کپ پانی میں اس کے دو چمچ جو ہیں وہ بائل کر لیں اچھے سے اس کو گلا لیں پانی میں اس کے بعد اس میں دودھ ایڈ کر کے ایک کپ دودھ ایڈ کر لیں ہلکا ساچینی کا فلیور اس میں دے لیں آپ یا آپ شہد بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا دلیا بنا لیں بہترین سا اور دلیا کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ رات کو ہم دو خجوریں ایک انجیر پانچ سے سات بادام تھوڑا سا میوہ کشمش یا جو بھی ڈرائی فروٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں پانی میں بھی گودیں رات کو اور صبح کو اچھے سے اس کو میش کر لیں باریک کر لیں کیونکہ بچے کے لیے چبانا جو ہے وہ چھوٹی عمر میں مشکل ہوتا ہے تو وہ آپ اس کے سیریل یا پارج میں ایڈ کر دیں تو بہت ہی مزے سے بچے جو ہیں وہ کھا لیتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے بولنے کی سپیکنگ پاور بچہ چلنا جلدی شروع کرتا ہے بولنا جلدی سٹارٹ کرتا ہے اور بہت سارے بینیفٹس ہیں اس کے تیسرے دن ہم یہ کرتے ہیں کہ کبھی آپ میٹھا سلائز بنا کر کیونکہ انڈا جو ہے پروٹین میں بہت رچ ہے آپ وہ کھلا سکتے ہیں روٹی کی بلکل بھاریک چوری بنا لیں آپ دیسی گی ایڈ کر کے مکھن ایڈ کر کے چینی ایڈ کر کے بلکل بھاریک میش کر لیں وہ آپ کھلا سکتے ہیں یہ تو ہو گیا جی ناشتہ ابھی دوپہر میں ہم کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس کو کھلاتے ہیں کھچڑی لیکن کھچڑی میں بھی ہم فلیورز ایڈ کرتے ہیں ایک دن بناتے ہیں ہم چنے کی دال کی کھچڑی ایک دن ہم بناتے ہیں لال لوبیا اس کی کھچڑی لوبیا کو آپ رات کو بھگو کر رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ پروٹین میں اور آئرن میں رچ ہے یہ یاد رکھیں کہ خون کی کمی کے لیے لوبیا جو ہے وہ بہت اچھا ہے نٹس بہت اچھے ہیں اور کیمہ اور گوشت اور دالیں یہ آپ ایڈ کریں ایک دن ہم مونگی مصور کی دال کی کھچڑی بناتے ہیں ایک دن ہم کیمہ لے کر بلکل بھاریک فائنڈ چاپ ہوا ہوا اس کو بھون کر اس میں چاول ایڈ کر کے اور بعد میں انڈ میں ہم کھچڑی کو اچھے سے میش کر دیتے ہیں تاکہ بچے کو کھانے میں پرابلم نہ ہو اگر آپ کا بچہ اس کھچڑی کے اوپر دہی ڈال کر کھانا پسند کرتا ہے تو آپ وہ کھلائیے ایک دن دال کی بنا لیجئے مونگ کی دال کی ایک دن آپ اس کو کیمہ کی کھچڑی بنا لیں ایک دن لوبیا کی کھچڑی بنا لیں اس طرح ڈیفرنٹ کر کے اس میں چاول بھی ایڈ ہو گئے میں ہم اس کو آلو کے چپس بنا کر دے دیتے ہیں ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ چپس جو ہیں بچے کے لیے ٹھیک ہیں گھر کے بنے ہوئے باہر کے نہیں یا آپ آلو میش کر کے اپنے بچے کو ہلکا سا نمک اور بلیک پیپر ڈال کے وہ بھی کھلا سکتے ہیں ابھی آ جاتے ہیں جی رات کے کھانے کی طرف تو رات کے کھانے کو بھی بیلنس بنانے کے لیے کہ اس میں کاربو ہائیڈریٹس بھی ہوں اس میں بچے کے لیے گھڈ فیٹس بھی ہوں اس میں آئرن بھی ہو اس میں پروٹین بھی ہو تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہفتے میں دو دن ہم بناتے ہیں جی مٹن کی یخنی بلکل نمک اور کالی مرش کے ساتھ بہت گلا کر یاد رکھیں کہ کچھا گوشت اور کچھا انڈا آپ نے اپنے بچے کو نہیں دینا تو اس کو اچھے سے گلا کر دو تین گھنڈے چولے پر پڑا رہے تین چار بوٹیوں کی آپ یخنی بنا لیں اور بعد میں رات کو ایک چھوٹی سے روٹی پکا کر شام کو اس یخنی میں آپ ڈپ کر دیں ڈپ کر کے رکھ دیں ایک گھنٹے کے بعد میشر کی مدد سے آپ اس کو اچھے سے روٹی گل جائے گی اس کے اندر یخنی کے اور بوٹیوں کو بھی بریگ بریگ ہاتھ سے فائن جیسے آپ چکن کو وہ کرتے ہیں شرڈ کرتے ہیں ایسے طرح بوٹیاں شرڈ کر کے ڈال دیں جب روٹی یخنی میں نرم ہو جائے بوٹیاں نرم ہو جائیں تو آپ اس کو میشر کی مدد سے بلکل فائنلی میش کر لیں اور وہ بچے کو کھلائیں اس میں ساری چیزیں آگئی ایک دن آپ چکن کی یخنی بنا سکتے ہیں ایک دن آپ مٹن کی یخنی بنا سکتے ہیں ایک دن آپ بیف اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو بیف کی بھی یخنی دے سکتے ہیں لیکن روٹی اور یہ یخنی اور سالن اس کی ڈائٹ میں ضرور ایڈ کیجئے اور رات کو سوتے وقت آپ چاہیں تو بلکل آپ دودھ جو ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کیلشم اور آئرن سے بنی ہوئی چیزوں میں ایک گھنٹے کا کم از کم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وقفہ ہونا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیلشم جو ہے وہ آئرن کو جذب نہیں ہونے دیتا بچے کی باڈی میں اور اس کو کل کر دیتا ہے تو یہ ہو گیا جی ٹوٹلی ڈائٹ پلان جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ آپ کا بچہ کوئی فروٹ کھانا چاہے دن میں تو آپ اس کو میش کر کے بلکل دے سکتے ہیں تو یہ تو بڑا بیلنس سا ڈائٹ پلان تھا جو میری بیٹی کا ڈائٹ پلان ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا تو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ہمارے ڈائٹ پلان میں روز مرہ میں نٹس بھی شامل ہو گئے سیریل بھی شامل ہو گیا دہی بھی ہو گیا فروٹس بھی ہو گئے دوپہر میں چاول بھی ہو گئے دالیں بھی ہو گئیں شام میں مٹن یا چکن بھی ہو گیا کاربو ہائیڈریٹس کی فارم میں روٹی بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی یخنی میں اور کھچڑی میں دیسی گھی یا بٹر یوز کرتے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے کہ بچہ جو ہوتا ہے اتنی چھوٹی ایج میں اس کو فیٹس کی گوڈ فیٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اس کے کھانے میں آپ گھی بھی شامل کیجئے تاکہ دیسی گھی اور بٹر جو کہ اس کو فائدہ دے تو یہ تھا جی ہمارا پورا مکمل ڈائٹ پلان جو کہ میں اپنی بیٹی کو دیتی ہوں تو آپ لوگ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں اور بہت ہی بہترین انشاءاللہ اس سے آپ کے بچوں کی صحت ہو جائے گی اور ان کا کمزوری اور لاغرپن بھی دور ہوگا بہت ایکٹیو بھی ہو جائیں گے اور ان کی باڈی کی نیٹریشن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوتی رہے گی تو پورا دن آپ نے دیکھا جی آج ہم دو سے تین جگہ پر گئے پہلے ہم چھانگا مانگا گئے تھے ایک فاتھی ہوئی تھی کسی کے گھر فاطمہ میرے ساتھ تھی اس کے بعد ہم لاہور گئے وہاں سے تھوڑی سی شاپنگ بھی کی بچوں کے لیے میں نے وہ بھی میں بھی انپیک کر کے آپ لوگوں کو میں نے دکھا دی فاطمہ کے دو تین سوٹ لیے تھے اور بس جی آج کے ویلوگ کو ہم کریں گے یہیں پر ختم یہ رات کا پونہ یہ ایک کا ٹائم ہے جو میں نے بھی آپ کو دکھایا ہے تو سارا دن ہمارا اسی طرح سے گزر گیا آپ نے ہماری روٹین دیکھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا جی بچے کا ڈائٹ پلین اپنا بہت سارا فیال رکھئے گا انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ